بھگوان سیو ارثاد ماتا پاروتی کے پتی سنکر جنہیں مہا دیو بھولے ناتھ آدھی ناتھ آدھی کہا جاتا ہے بھگوان سیو کو دیووں کے دیو مہا دیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا قیلاز پروت پر رہنے والے بھگوان سنکر کے بارے میں دس ایسی باتیں جو بہت کم لوگوں کو پتا ہوں گی بھگوان سنکر کے بارے میں بتائی ہوئی یہ باتیں آسٹر جنہ کھونے کے ساتھ ساتھ بہت گیان وردہ کھونگی تو نمسکار دوستو میں ہوں انکر مصرہ اور سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل ایٹو جے فیکٹس آفیسیل میں تو آئیے شروع کرتے ہیں سرو پرثم بھگوان سیو نے ہی پرتیوی پر جیون کے پرچار پرسار کا پریاس کیا اسی لیے انہیں آدھی دیو بھی کہا جاتا ہے آدھی کا ارث ہوتا ہے پرارم آدھی ناتھ ہونے کی قرآن ان کا ایک نام آدھیس بھی ہے بھگوان سیو انادھی ہیں انادھی کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ تھا ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اسی لیے بھگوان سیو کے ماتا پیتا نہیں ہیں بھگوان سیو کے دھنوس کا نام پیناک ہے چکر بھوریندو اور شدرسن ہے استر پاسپت ساستر اور سستر تسول ہے ان سبھی کا نرمار سویم بھگوان سیو نے کیا تھا بھگوان سیو کے گرے میں جو ناغ لپٹا ہوتا ہے اس کا نام واسکی ہے واسکی کے بڑے بھائی کا نام سیس ناغ ہے بھگوان سیو کی پہلی پتنی ماتا ستی نے ہی اگلے جنر میں ماتا پاروتی کے روپ میں جنر لیا اور انہیں ہی اما کالی ارمی کہا گیا بھگوان سنکر اور ماتا پاروتی کی سادھی جس دن ہوئی تھی اس دن کو سوراتری کے روپ میں منایا جاتا ہے مہادیو کے ایک بہن بھی تھی ان کا نام تھا اماوری ایک بار پاروتی جی کی جد کرنے پر بھگوان سیو نے اپنی مائیہ سے انہیں بنایا تھا بھگوان سیو کے پرمک چھے پتر ہیں گڑیس، کارتکے، سوکیس، جالندر، ایپپا اور بھوما سب ہی کی جنموں کی کتھائیں بہت روچک ہیں بھگوان سیو کے ساتھ سسیں جنہیں پرارامبک سب ترسی مانا جاتا ہے ان رسیو نے ہی سیو کے گیان کو سمپور دھرتی پر پچارید کیا جس کے چلتے الگ الگ دھرم اور سنسکرتیوں کی اتپتی ہوئی بھگوان سیو نے ہی گروہ اور سسس کی پرمپرہ کی شروعات کی تھی بھگوان سیو نے کالکوٹ نامک بس پیا تھا جو امرت منتھن کے دوران نکلا تھا اسی کرانی میں نیل کنٹ بھی کہا جاتا ہے سیو نے گڑیس اور راجہ دچھ کے سر کو کٹ کر پھر سے جوڑ دیا تھا برحمہ جی دورہ چھل کیے جانے پر مادو نے برحمہ جی کا پانچوان سر کٹ دیا تھا بھگوان سیو کے پتر کارتکے کا واہن مور ہے جبکہ سیو کے گلے میں پڑا ہوا ناغ واسکی ہے سبحاؤ سے مور اور ساپ ایک دوسرے کے جانی دسمان ہے ادھر گڑیس جی کا واہن چوہا ہے جبکہ ساپ چوہے کو کھا جانے والا جیو ہے اسی طرح ماتا پاروتی کا واہن سیر ہے جبکہ سیو کا واہن نندی بیل ہے اس بیروہدہ بھاسی اور بیچاری گھنٹہ کے باوجود بھگوان سیو کے پریوار میں پچو ریکھتا ہے طبط استحت کعلاس پروت مہادیو کا نیواز اسطحان ہے جو آج بھی لوگوں کے لیے بے حد رہ سمیہ اسطحان ہے جہاں ماؤنٹ ایوریس سے چھوٹا پروت ہونے کے باوجود آج تک کوئی بھی اس پروت کے سکھر پر نہیں چڑھ پایا ہے پرانوں کے انسار کعلاس پروت کے نیچے پاتا لوگ ہے جو بھگوان بشنو کا اسطحان ہے کعلاس پروت کے اوپار وائیو منڈل کے پار سورگ لوگ اور اس کے بعد برمہ جی کے رہنے کا اسطحان ہے بھگوان سیو کی ویز بھوسہ ایسی ہے کہ پرتیک دھرم کے لوگ اس میں اپنے پرتیک چن دھون سکتے ہیں مصرک، یجیدی، سابین، سوبی، ابراہیمی دھرموں میں بھگوان سیو کے ہونے کی چھاپ اس پسٹھ روپ سے دیکھی جا سکتی ہے سیو کے سسیوں سے ہی ایک ایسی پرمپرہ کی شروعات ہوئی جو آگے چل کر سیو، سیدھ، ناتھ، دیگمبر اور سوپی سمپردائے میں بٹ گئی بھگوان سیو کو دیووں کے ساتھ ساتھ اسور، رچھاس، دانو، پساج، گندھر، یج آج سب ہی پوچھتے ہیں دیووں اور دانووں کی ہمیسا لڑائی چلتی رہتی تھی ایسے میں جب دیوتاؤں پر گھور سنکٹ آتا تھا تو وہ سب ہی مہادیوں کے پاس جاتے تھے دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ وہ دیتوں، اسوروں اور بھوتوں کے بھی پی بھگوان ہیں اسی لئے ان کا ایک نام بھوتنات بھی ہے بھگوان سیو نے بھگوان رام کو بھی وردان دیا تو سکرہ چار رامال بھسما سوٹ جیسے راچسوں کو بھی وردان دیا اور سب کے آراد بنے رہے مہادیوں نے تانڈاؤں کرنے کے بعد سنکاد کیلئے چودہ بار ڈمرو بجایا تھا جس سے مہسور سوٹ یعنی سنسکت بیاکرڑ کا آدھار پرکٹ ہوا تھا کثک بھارت ناتم کرتے سمیں بھگوان سیو کی جو مورتی رکھی جاتی ہے انہیں نٹراج کہتے ہیں سری لنکا میں استحطت رتن دیپ پہاڑ کی چوٹی پر استحطت سری پت نامک مندر میں سیو کے پیروگ نیسان ہے یہ پچن پانچ پھوٹ سات انچ لمبے اور دو پھوٹ چھئے انچ چونے ہیں کچھ لوگ اسے آدم پیک کہتے ہیں بھگوان سیو کی بھکتی پانے کے لیے سیو کا دھیان پوجن کیا جاتا ہے سیو کو بیل پت چڑھا کر سیولنگ کے سمیے سیو کے بھکت، سومبار، پردوس اور سامن مہینے میں برت کر کے اوجن وندن کرتے ہیں بھگوان سیو نے ہر یگ میں لوگوں کو درسن دیئے ہیں رام کے سمیے بھی سیو تھے مہابارت کال میں بھی سیو تھے اور بکرمہ دیت کال میں بھی سیو درسن ہونے کا اولیک ملتا ہے دوش سپران کے انصار راجہ حرس وردن کو بھی بھگوان سیو نے درسن دیئے تھے تو آسا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو لائٹ کریں اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور دیں ویڈیو کو جم کے سیر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لال بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن بھی جرور دبا لینا جس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت